السلام علیکم ناظرین سلام علیکم یو بھی کے بولم 24 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید اپسوڑ کے شروعات میں بورک قبلے کے خیمے میں کرتگن نے الگ ایک قسم کا ماحول بنایا ہوتا ہے وہ شراب کی پارٹی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ گا رہے ہوتے ہیں ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں کرتگن مکمل طور پر ٹن دکھائی دیتا ہے البیز گا گا کر ماحول گرمارہ ہوتا ہے نائشہ میں کرتگن اپنی نشست پر گر کر لیٹ جاتا ہے اس لمحے اسمت خاتون البوتے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر کہتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم کو یہ کیا کر رہے ہو یہ ایک ایسا ظلت آمیز کام کر رہے ہو کرتگن گرتا پڑتا اڑتا ہے اور اسمت خاتون مزید کہتی ہیں ہم اس خیمے میں بغیر وضو کے داخل نہیں ہوتے اور تم یہاں شراب پی رہے ہو کرتگن کہتا ہے میری جان بہت عذیت میں ہے مجھے ملک دولت کا بہت افسوس ہے وہ جنت میں چلا گیا البیز اس کے لئے کوپوز بجا رہا ہے تاکہ میں اسے بھول سکوں اسمت خاتون غسل سے پوچھتی ہیں کیا تم اپنے غم کی وجہ سے کوپوز بجا رہے ہو اور ناچ رہے ہو چلو باہر جاؤ یہ سنتے ساتھی کرتگن سب کو بیج دیتا ہے ادھر دیوان میں سلطان کہتے ہیں فاطمی ہماری سرعت پر ہیں لیکن واناتولیہ اور حد تک ایک افقاس تک مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم نے اتحاد قائم نہیں کیا تو چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلی یعنی فاطمیوں کا لکمہ بن جائیں گے تو ایک سردار کہتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ان زمینوں میں آگ پھیلے لیکن اسلامی سرزمینوں پر ایک آگ کو دوسری آگ سے بجانا ایک روایت بن چکی ہے دولت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم کس پر اور کیسے اعتماد کریں سلطان کہتے ہیں ہم جب کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے تو دولت اپنے عزائم سے مغلوب ہو گیا اور ہمارا ساتھ دینے کے بجائے کوفار کے ساتھ جا کر معاہدہ کر لیا اور اس کی موت کافروں کے ہاتھوں سے ہوئی یہ سن کر وہ سردار کہتا ہے ہمارے درمیان جبکہ اتنی دشمنی ہے تو کوئی بھی متعید نہیں ہونے چاہے گا اور آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اتحاد قائم کر سکیں جوابن سلطان کہتے ہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے زمین ہل جائے چاہے آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے عالم اسلام متعید نہیں ہوگا اور ترک صدران اتحاد قائم نہیں کریں گے کیا ایسا ہی ہے اس پر سب صدران ہامے سر علاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسلام عمر مللہ وہاں پہ آتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطانے کا اہم میمان یہاں تشریف لائیں ہیں اجازت ملنے پر شیخ عبدالقادر جلانی وہاں تشریف لاتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں سادے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد اب انداز میں سلام کرتے ہیں سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عبدالقادر جلانی خوش آمدید آپ نے امیش عرف بخشا برائے کرم تشریف رکھیں تو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں میں یہاں بیٹنے کیلئے نہیں آیا اس کے برقس میں یہاں بیٹنے والوں کو کھڑا کرنے آیا ہوں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ میں اللہ کے لئے یہاں موجود بہت سے منتشر لوگوں کو متعید کرنے کے لئے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بغیر داگے کے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے ہیں اور جو کوئی بھی ان دانوں کو دوبارہ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر رہی آپ کے پاس متعید ہونے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے توحید کی منزل تک پہنچنے کی نصیت نہیں کی؟ کیا انہوں نے آپ سب کو توحید کیلئے متعید نہیں کیا؟ کیا توحید آپ مسلمانوں کیلئے صرف ایک لفظ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ توحید تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ایک جسم کی مانت متعید ہوتے ہیں ایک طویل عرصے سے آپ سب ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے ہیں پر آپ نے کیا حاصل کیا بتائیں مجھے؟ کیا آپ نے کچھ حاصل کیا؟ جو متعید ہو جائے وہ ہمیشہ کیلئے غالی با جاتا ہے سلطان اور الدین نے جہاد کا پرچم لہرا دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان توحید کے اس پرچم تلے متعید ہوں توحید اسلام کی کنجی ہے اور جہاد اسلام کی حفاظت کے دیوار ہیں کیا آپ لوگ سلطان اور الدین کو جہاد کی رامے تنہا چھوڑ دوگے؟ کیا آپ لوگ توحید کی رامے شامل نہیں ہوگے؟ سب دار شرمندہ ہوتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیتے بھروک قبلے میں اسمت خاتون کرتگن سے کہتی ہے تم نے اس خیمے کو اس رائے میں بدل دیا خوش قسمتی سے میں یہاں واپس آگئی ورنہ تم اسے اپنی کرتبگاہ میں تبدیل کر دیتے کرتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ واپس آگئی ہیں؟ کیا واقعی؟ ارے بہت اچھے کیا آپ نے نور الدین سے طلاق لے لی؟ جواب نے اسمت خاتون کہتی ہے بلکل نہیں میں کچھ دیر یہاں رکوں گی میں جیزیں ٹھیک کروں گی اور واپس چلی جاؤں گی میں اس وقت تک صرف تمہاری گندگی حصاف کروں گی کرتگن کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا آپا میری شادی کروا دیں تو اسمت خاتون کہتی ہے تم جیسے پاگل کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا کرتگن کہتا ہے اگر کوئی نہیں دے گا تو میں کسی کو اغوا کر لوں گا میں اغوا کر لوں گا اس کی باتیں سن کر اسمت خاتون البوتے سے کہتی ہیں اس شرابی کو اس کے ٹھکانے پر لے جاؤ اسے سونے دو کرتگن خود کو چھڑواتے ہوئے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں خود جا سکتا ہوں اور ہاں سنو میں اسی حالت میں کل غزہ پر اکیلے ہی قبضہ کر سکتا ہوں یہ کہتے ساتھ ہی وہ گرتے پڑتے چلا جاتا ہے ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی شیخ عبدالقادر جلانی سب کی محنت کا کوئی اثر نہیں پڑتا سردران جا چکے ہوتے ہیں سلطان غزہ سے کہتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے میں نے سوچا کہ وہ حقیقی مرد ہیں میں نے انہیں متعید کرنے کے لیے کونسل کا اتمام کیا لیکن وہ ایک بار پھر تنازے کا سبب بن گئے جواب نمر ملہ کہتے ہیں جگڑا بدمنی اور غفلت میرے سلطان کچھ لوگوں کے فطرت میں ہوتا ہے لیکن آپ جیسا ایک آدمی بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے تو یہ کافی ہے سلاودین ایوبی کہتے ہیں سلطان ہمارے پاس وقت کم ہے ہمیں چاہیے کہ کافروں کے خلاف جلد جلد جہاد شروع کر دیں سلیبیوں اور فاتمیوں کے درمیان اتحاد ہونے کی وجہ سے یہاں کی حالات مزید خراب ہو گئے ہیں پھر شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں آپ کے نیت بھی حق پر اور مقصد بھی حق پر ہے اپنے صحیح مقصد کے ساتھ لڑائی شروع کریں یہ سن کر سلطان کہتے ہیں ہم لڑیں گے اور اپنی تلواروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد عالم اسلام ان کے حوالے رہ جائے گا عبدالقادر جلانی اور یہ آپ اس میں لڑتے لڑتے مر جائیں گے یہی چیز مجھے پریشان کرتی ہے جوابن شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں کیا اللہ تعالی نے بدر میں اپنے غزب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائی تھی وہ عظیم رب خود پر ایمان رکھنے والوں کو کبھی تنہانی چھوڑے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں سالوں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی منزل قدس کفار کے حملے کی ضد میں رہا ہے رب سے میری ایک دعا ہے کہ عالم اسلام کے سینوں میں خنجر کی طرح چوبے ہوئے انسلیبیوں کو نیست و نابود فرما دے اور ہمیں قدس کو فتح کرنے کا موقع عطا فرمائی جو آبن شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ غزل سے کفر کے خنجر نکالیں گے اور ہو سکتا ہے صرف اللہ کے راستے پر چلنے والا آپ کا یہ مقصد آپ کو قدس کے فاتح کا خطاب دلائی یہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں استغفراللہ قدس مکہ اور مدینہ کا خادم ہونا ہی میرے لئے کافی ہے شیخ عبدالقادر ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں سلاودین یہاں تک کہ اگر آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے آجز بندے بن کر ہی رہنا اللہ اپنے آجز بندوں کی اپنے نور سے بندت فرماتا ہے غزہ میں کمانڈر برناڈ سے کہتا ہے جناب سلطان اور الدین نے مسلمان صدران کو جمع کیا برناڈ پوچھتا ہے نتیجہ تو کمانڈر کہتا ہے وہ اتحاد پر راضی نہیں ہوئے برناڈ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ فاتمیوں کو اپنے ساتھ کرنے کا اثر ہے وہ خوف کے مارے ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کر سکتے گیرارڈ کہتا ہے اگر زنگی ہمارے خلاف اکیلے کھڑے ہوئے تو وہ کمزور ہوں گے وہ اب غزہ نہیں آ سکتے تو برناڈ کہتا ہے ہم پھر بھی اپنی مکمل احتیاط برتیں گے اگر زنگی نہ آئے تو ہم شام جائیں گے سردی کے بلے میں جنگ پر جانے کی تیانیاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں ایچس سلاہ الدین یوبی سے کہتے ہیں میرے امیر کا لحم اللہ کی حکم سے ایسی فتح حاصل کریں گے کہ رہتی دنیا تک ان تلواروں کے آواز باقی رہے گی تاریخ میں کلم سے لکھی جانے والی عظیم داستان ثابت ہوگی سلاہ الدین یوبی پوچھتے ہیں ایچس پھر تاریخ کو کون بتائے گا میرے بادر داستان سننے سے پہلے جنگ میں نہیں جائیں گے یہ سن کر ایچس سب سپائیوں کو اکٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائیوں سنو سفید داڑی والوں کی جانب سے ہمارے کانوں میں کی گئی سرگوشی وہ داستان جو ہماری ماں کی جانب سے بطور لوری گائی گئی اور ہمارے اباؤش داد کی طرف سے ہمیں بطور نصیت سنائی گئی ایک زمانے میں جب دنیا پر ترکوں کی حکمرانی تھی ان کے تمام دشمن متحد ہو گئے اور جال بیشانے لگے عورتوں اور بچوں کی تفریق کیے بنا ایسا قتل عام کیا کہ صرف چار لوگ زندہ رہ گئے وہ باگ کر پہاڑوں میں گیری جگہ پر پہنچ گئے اور صدیاں بیت گئی وہ کہنے لگے دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے آبائی وطن لوٹنے کا وقت آ چکا ہے لیکن وہ پہاڑوں کو عبور نہ کر سکے اور لوہے کا پہاڑ تھا واحد راستہ لوہے کے پہاڑ کو بگلانا تھا انہوں نے لکڑیوں کا ڈیر لگایا اور لوہے کے پہاڑ کے نیچے کوئلے رکھ دیئے انہوں نے ایک بڑی آگ لگا دی جبکہ سب سوچتے تھے کہ یہ ناممکن ہے مگر لوہے کا پہاڑ پگل گیا ایک بوری رنگت کا بیڑیا نکلا اور آگے بڑھ گیا اس نے راستہ دکھایا وہ اس راستے کا رہبر اور سربراہ تھا تب جا کر انہوں نے دشمن سے بدلہ لیا آبائی وطن میں ایک برپر فتح کا جنڈا لے را دیا گیا یہ سنکر صلاح الدینی یو بھی کہتے ہیں لوہے کے پہاڑ کو پگلانے والی چیز آگ نہیں تھی بلکہ کوشش تھی یقین تھا عظم تھا کل چاہے دشمن لوہے کا پہاڑ لگنے لگے ہم اس سے پگلا کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ سنتے ساتھی صلاح الدینی یو بھی اور ان کے ساتھی لوہے پہ زرب پہ زرب بگاتے ہیں ساتھ ساتھ خون گرماتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یا فتح یہ منظر کافی دیر تک جاری رہتا ہے اور ناظرین اپسوٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان